اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سحیل یوسف ہے اور میں ایک سائنسی لکھاری ہوں اور مترجم بھی ہوں آٹھ دس کتابیں ترجمہ کی ہیں جو زیادہ تر سائنس سے تعلق ہوتی ہیں میں بہت شکر گزار ہوں جناب زیشانو الحسن عثمانی صاحب کا اور گفتگو پبلیکیشنز کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں پروفیسر نزال قسوم کی ایک بہت اچھی کتاب The Young Muslim Guide to Science کا ترجمہ کروں اور یہ ترجمہ بہت آب و تاب سے گفتگو پبلیکیشنز نے مسلم نوجوان سائنس اور اسلام کے نام سے کیا ہے اس کتاب کا نصف ترجمہ میں نے کیا ہے اور آدھا ترجمہ جو ہے وہ ہماری بہن صادقہ خان جن کا تعلق ہوتیس ہے اور سائنسی لکھا رہی ہے انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو نظر سانی جو ہے وہ اردو میں سائنس کے سب سے بڑے لکھاری میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس وقت ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں علین احمد صاحب میرے استاد مہترم انہوں نے اس کی نظر سانی کیا اور اس کی زبان کو یقصہ بنایا ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دو سو دھائی سو سال سے ایک جمعود تاریح ہے اسلامی دنیا کے اوپر اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ تیس سالوں میں کوئی اچھی خبر بھی نہیں ملی اور ایک کے بعد ایک ہمارے علاقے مفتوحہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کبھی بوزنیا کا نوہا ہوتا ہے کبھی عراق کا کبھی شام کا کبھی فلسطین کا اور کبھی ہم نے لیبیا کا بھی مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا میں دو یا تین نوبیل لارٹس ہیں اور سائنس اور ٹکنالوجی کے اندر ہمارا جو سائنس اور تہذیب اور کلچر کے اندر جو ہمارا کردار ہے اور ہمارا کنٹیویشن ہے وہ بہت کم ہے پھر دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ فکری شدت پسندی ایسی ہے کہ اس سے جو ہے وہ علم کے نئے سوتے علم کے نئے راستے نہیں نکل پا رہے نہیں چل پا رہے اب ذرا سا زہن پر زور دیجئے پانچ جنوری کو یا چھے جنوری کو جب چھٹیوں کے بعد ایک سٹاک ایک چینج کھلے تو ایک بہت بڑی خبر نے دنیا بھر کو اپنی گھیرے میں لیا وہ یہ کہ ایپل کمپنی تین ٹریلین ڈالر کی کمپنی ہو گئی ہے ایپل کمپنی جن کے آئی فون آپ استعمال کرتے ہیں آئی بیٹس استعمال کرتے ہیں وہ تین ٹریلین ڈالر کی کمپنی ہو گئی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ شیومی سے لے کر ریڈ بائی تک اور ریڈ بائی سے لے کر سینسن تک کیا اس فیلس میں کسی اسلامی دنیا کی کوئی حصہ یا کوئی کمپنی شامل ہے اچھا بی ایم ڈو مرسٹیز جیسی بڑی کمپنیاں جو گاڑیاں بناتی ہیں کیا ایسی ہی کوئی کمپنی کا نام اسلامی دنیا میں ہے اچھا میک ڈانلڈ ڈگلس اور بوئنگ جو کہ تیارے بناتے ہیں یا جنرل ڈائنمکس جو کہ جنگی تیاروں کا انجنز بناتی ہیں اس فیلس میں ہمارا کوئی برانڈ ہے اچھا اسی طرح ہمارے آنکھ خجور پیدا ہوتی ہے ہمارے آزیتون بہت اچھا پیدا ہوتا ہے اسلامی دنیا کے اندر بہت اچھی ذراعت ہوتی ہے کیا اس کی کوئی ذراعی پرڈکٹ ہم مغرب میں بیچ رہے ہیں یقین نہیں اور ہے تو وہ بھی بہت چھوٹے پیمانے پر ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو کہ خود اسلام کا بیغام ہے ہمارے لیے اور جو کہ خود قرآن کا بیغام ہے ہمارے لیے ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی چھہزار 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 آیت مبارکہ میں ہمیں التفکر التسخیر سوچنے کا آگے بڑھنے کا ستاروں کو دیکھنے کا پہاڑوں پڑھنے کا اور زمین پر چلنے پھرنے کا علم حاصل کرنے کا سبق دیا گیا ہے لیکن یہ سبق تو ہم نے بھولا دیا اور جو بسلمانوں نے سائنس کی بنیاد رکھی تھی آج ہم وہ ہم اپنی اسی اولاد کو پہچارنے سے انکار کر رہے ہیں یہ بڑا علمیہ ہے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت مثال دینا چاہتا ہوں میرے پیارے حبیب حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر امام حسن اور امام حسین کو گھٹی پر آئی تھی اور وہ گھٹی یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنے لب مبارک میں خجور کا نرم ٹکڑا لے کر اسے نرم کرتے تھے اور بچے کے تعلوم میں چکا دیتے تھے تو بچہ اس کو زبان سے چاٹتا رہتا تھا اور یہ ٹریڈیشن عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیر مبارک کے بعد آئی اور لوگوں نے اپنے بچوں کو گھٹی دینا شکر دی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ یہ جو گھٹی دینا ہوتا ہے یا جو شہد دینا ہوتا ہے یہ بچوں کے لئے فائدہ مد ہوتا ہے بیسیکلی ان بچوں کے لئے بہت فائدہ مد ہوتا ہے جو پریمیچیور ہوتے ہیں بچے کی زبان کے تعلق کے اوپر آپ گھٹی لگاتے ہیں اور یہی اس کا صحیح طریقہ ہے سندر طریقہ بچہ اپنی زبان سے اس کو چاٹتا رہتا ہے اس کا چسپ لیتا رہتا ہے اور اس کے برین کے برین کے ڈیمیج کو اس کے نرویس سسٹم کے جو نقصان ہونا ہوتا ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اور وہ بچہ تندرست اور صحت مت ہوتا ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ اس کو بی بی سی نے اس کی خبر بھی لگائی تھی دوہزار سترہ یا دوہزار چونہ میں تو رسول انکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارک میں قرآن کریم کے بتائے ویناستے میں سائنس اور ٹیکنولوجی جو ہے وہ تو ہمیں وہ تو ہماری گھٹی میں ہے وہ تو ہماری اس کو ہمیں ہر عالت میں اپنانا چاہیے میں کتاب پر آلنے سے پہلے تمہین اس لئے باندھرو کہ آپ کو وہاں تک لے چلو اور علامہ اقبال نے کیا خوف فرمایا ہے سبق مرائے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون آج جیمز ویپ ٹیلیسکوپ اپنے ایل ٹو مدار میں پہنچ چکی ہے اور وہ اپنے آئینیں کھول چکی ہے اور بہت جلد ہمیں انتظار ہے کہ اس کی تصاویر آئیں گی اور وہ کائنات کی ہمیں اندھے کی تصویر دکھائیں گی تو یہی حقوق ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے چلتے ہیں کتاب کی طرف اس کتاب کو میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان پڑھے چاہے اس کا سائنس سے تعلق ہو یا نہیں ہو بالخصوص مدرسی کے طالب امطلبہ و طالبات اس کو ضرور پڑھیں اور اس کتاب کے اندر سائنس کے آج کی جتنی ترقی ہوئی ہے اس کا ایک تائرانہ جائزہ لیا گیا ہے اس میں کینسٹری بھی ہے بائیولوجی بھی ہے میتامیٹکس ہے فیزکس ہے کونیات ہے کاسمولوجی ہے اور جدید طبیعتی علوم ہے پھر اس کتاب کا سب سے بہتر پہلو یہ ہے کہ ہم دو تین کتابیں پڑھ کر سائنس کی بنیاد پر بذہب کو رکھ کرنے رکھ جاتے ہیں یا نظری ارتکہ کی چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم بلکل بلکل پٹری سے اتر جاتے ہیں اور بہت دور تک نکل جاتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ فلسفے میں پی ایس ڈی کرنے کے بعد قرآن اور اسلام کی طرف لوٹے ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ فلسفے کی ایک دو کتابیں پڑھنے کے بعد عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں اور قرآن اور اسلام کی حقانیت کو جھٹلانے لگتے ہیں تو یہی اس کتاب کا مقصد ہے اس کتاب کا مقصد ہم نے بہت واضح ہے اس کے چند چپٹرز اگر آپ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کس طرح سے ہے میں پچھلی بات سے کنٹیکس کرتا ہوں کہ ہم جو اسلام اور سائنس کے اندر ایک کے اوپر ایک کو ہم مقدم رکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں مثلا آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سائنس کیا ہے اور سائنس کیا نہیں ہے سائنس کی حدود کیا ہے سائنس کو اگر آپ ٹھیک سے سمجھیں گے کبھی بھی آپ جو ہے آپ اس کو اللہ کا ایک ٹول استعمال کریں گے میں اکثر اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ سدہ باہر کا پھول آپ کے گھر میں ہوتا ہے گلابی پھول سدہ باہر کا ہلکا گلابی اس میں وین بلاسٹین اور وین کرسٹین جیسے انٹی کینسر دو اجزہ دلیافت ہوئے اس سے کوئی پچاس سال پہلے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹرک بھر کے اگر آپ پھولوں کی پتیاں جمع کریں تو ایک یا دو خطرے ہی آپ کو اس دوا کے ملتے ہیں تو سائنس دان اس کو سنتیسائز کرنے کی کوشش کرتے کہ اس طریقے کو سمجھ لیں اور لیپ کے اندر کریں تو آپ کو ہی جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ رب العزت کے ملائے وے ایک پھول نے ستر سال بعد اپنا راز کھولا ہے پوری دنیا کے سائنس دان اس کے اوپر لگے ایک پھول کو سمجھنے کے لیے تو میرے لیے سائنس تو خود اللہ تعالی کی بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑا موضع ہے اس کو اس طرح سے لیں تو ہمیں بہت خوبصورت دنیا ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کتاب کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہر بڑے بچے کے لیے نوجوان کے لیے بزرگ کے لیے کہ وہ اپنے علم کو بسد دیں مثلا کچھ چپٹرز میں بہت دیزی سے آپ کو لے جاؤں گا اور کچھ چپٹرز کا کروں گا اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے مسلم دنیا کے کانٹیکس میں لکھی گئی ہے اب دیکھئے جدید مسلم تحزید میں سائنس سائنس والسلام کی آمیزش ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی جو صحیح توجیح کی گئی ہے مسلم دنیا میں سائنسی خاندگی ہے سائنس لٹریچپ سائنس لٹریسی کیا ہے اس کے اوپر ایک بڑا زبردد جائزہ لیا گیا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمیں آخر میں مسلم نے سوال کرتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا سبق نہیں ملتا پھر سائنس کی تاریخ ہے اسلامی دنیا کی تاریخ ہے اس میں عرب ہے اس میں یونانی ہے اس میں کرسچن ہے اس کے اندر ہندووں کا کردار ہے اس کے اندر جدید سائنس ہے پھر جو اسلامی سائنس کا جو زوال ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جارٹ سارٹن نے بھی لکھا کہ تقریباً تین چار سو سال تک اسلامی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا شان دار اور روج تھا اور اس کا ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک خاتون ہے مریم الاجلیلیہ الاسطر لابی آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹر لابز جو ہے اور سیکس ٹینٹس جو ہیں وہ ستاروں کی پیمائشنا اپنے کے کام میں آتے ہیں وہ اس کی براہر تھی یہ خالص مردانہ کام تھا اس وقت کا کہ آپ کو دھات کو پگھلانا ہے جلانا ہے اس کے پر نشان لگانے ہیں اس کی میترمیٹکس لینی ہے اور آپ کو ایسٹر لابز بنانے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انیس سو نینانوے میں ہمارے نظام شمسی کے ایسٹرائیڈ بیلٹ کے اندر ایک سیارچہ دریافت ہوا تو جرمن سائزان نے اس کا نام مریم الاجلیلیہ رکھا اس کے اعتراف کے اندر تو ہمارے پاس تو علم حدیث کے لئے سفر کرنے والے ایسے شاندال لوگ گزرے ہیں جو ایک ایک علم حدیث کے لئے چھے چھے سو کلومیٹر کا سفر کرتے تھے ہمارے علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ گزرے ہیں جو بست ایشیا کے اندر دین کی تعلیم دیتے تھے اور ان کے طالب علم کوہوں سے ان کو کوہوں میں بند کر دیا گیا تھا نیچے قید خانے کے اندر کوہوں کے اندر قید خانہ تھا ان کے طالب علم صبح کو مندیر پر جمع ہوتے تھے اور روئی کے اندر سیاہی کو رکھتے تھے کیونکہ برق کے اندر جم جاتی تھی تو اس کو پیٹ سے لگاتے تھے کہ سیاہی خوشک نہ ہو جائے اور جو وہ فرماتے تھے لکھتے تھے تو ہمارے تو پوری تاریخ علم سے بھری پڑی ہے ہمارے تو پوری تیزیب علم سے بھری پڑی ہے میرے گزارش ہے کہ آپ وہاں سے اثر لیں آپ وہاں سے جذبہ لیں اور سائنس اور علم میں آگے جائیں اچھا ہم واپس چلتے ہیں کہ بعض مفقری رہی پر سائنس کی تنکیت کی جاتی ہے پھر سائنسی طریقے کار کیا ہوتا ہے مفروضہ کیا ہوتا ہے سائنٹیفک میتھرڈ کیا ہوتا ہے تھیوری کیا ہوتا ہے نظریہ کیا ہوتا ہے لوگ کیا ہوتا ہے قانون کیا ہوتا ہے پھر سائنس کے اندر سٹیٹسٹیکل ویلیو کیا ہوتا ہے سائنس کے اندر غلطی کا امکان کیا ہوتا ہے بہت خوبصورت پھر ہم چلتے ہیں آئلبرٹ آئنسٹین پھر فیزکس کا تعلق پہلے شروع ہوتا ہے اسٹرونمی کا تعلق شروع ہوتا ہے بگ بینگ ہے کاسمولوجی ہے کیاکر شتا سیارے ستارے سیارے کیسے بنے زمین پر زندگی کیسے پیدا ہوئی ارتقہ کیا ہے جنیٹکس کیا ہے تو دوستو اس کے بعد انسانی ارتقہ کی باری آتی ہے حیاتی آتمی تحقیق کا مستقبل کیا ہے بہت سارے پھر ان کے اوپر سائنس اسلام کا اسلام کا پرسپیکٹیب ہے اسلام کا نکتہ نظر بھی پیش کیا گیا ہے اچھا پھر کاسمولوجی حیاتیات اور نظریہ ارتقہ اور اسلام میں ہونے والی بحثوں کا احاطہ کیا گیا ہے اچھا آگے اور چلتے ہیں تو خلائی مخلوقات کی بحث شروع جاتی ہے ماحولیتی تبدیلی عالمی تپشک شروع جاتی ہے اور سیارہ زمین کے لئے رہنما وصول کی بات ہو جاتی ہے آخر میں ایک جو ساکھوہ باب ہے اس کا وہ سائنس نے انسان کو کیا دیا خدا اور اس کی تخلیق کی بنیاد علم اور سوچ اور انسان کی سرفرازی عام افراد میں زندگی کی میں سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت سائنس میں انسانی اناثر سائنس سے علم اور سائنس سے غلطیاں اور سائنس اور مذہب کا تعلق کے اوپر خاصی بحث کی گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے راستہ ایمان کی روشنی میں تیہ کیا تھا تو اب ضرورت ہے کہ سائنس کا راستہ ہم ایمان کی روشنی میں تیہ کریں آگے بڑھیں یہ کتاب بہت خوبصورت احاطہ کرتی ہے ان سب چیزوں کا اور ہر گھر کیلئے ضرورتیں بہت بہت شکریہ